اسلام علیکم جی نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں کرونا کا دور دورہ تھا اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے ان کو وہ ریسکیو کر لیا تھا کرونا نے ورنہ تو شیخ رشید نے کہا تھا آن ریکارڈ بیٹھ کے ورنہ تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے تھے اب کرونا کے تحت دنیا سے پیسے آنا شروع ہو گئے تقریباً دھائی ارب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف نے ڈونیشن دی دو ارب دس کروڑ ڈالر اور تقریباً دو ارب تیس کروڑ ڈالر کے قریب ہمیں ورلڈ بینک نے دیا اور ورلڈ بینک کا تھا کہ رکھو رکھو اینل کو انفرسکچر بنا لینا یہ ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا تو میرے پاس گنتی ہے تقریباً ساڑھے پانچ ارب ڈالر کی گنتی ہے میرے پاس تین ارب ڈالر جو تھا ہمیں ورلڈ بینک نے دیا تقریباً دو ارب دس کروڑ ڈالر جو تھا ہم نے آئی ایم ایف سے نکلوایا تو یہ تقریباً سوا پانچ ارب ڈالر ساڑھے پانچ ارب ڈالر کی اماؤک تھی جو کہ پاکستان کو ملی تھی اور ساڑھے سات سو ارب روپیا اب یہ کھانا تھا کیسے کھانا تھا اس کے لیے مختلف قسم کے چمتکار کیے گئے اور چمتکار میں سے ایک چمتکار ہو ہے جس کی تحقیق کی خبر آج چھپی ہے لہور کے آج چھپی ہے ابھی تو سوشل ویڈیا پہ آئی ہے لیکن میرے زخم تازہ ہو گئے میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کر دی گئے ایکسپو سینٹر لہور کے اندر جی کرونا کا مرکز بنایا گیا جس کسی کے اوپر کرونا کا شک ہوتا لوگ جو ہوتے ان کو پکڑ کے کہدیوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے جس طرح پرانی فلموں کے اندر غلاموں کے گردن کے اندر وہ لوہے کا کلاوہ اور سریعہ ڈال کے اس کو ایسے لے کے لی آتے تھے اس طرح لے کے آ کے تو کرونا کے ان مراکز میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں کی ویڈیوز موجود ہوں گی آج بھی یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں تھی ایک چاول کی پلیٹ دی جاتی تھی چوبیس گھنٹے کے اندر اور ساتھ میں دو کیلے دیے جاتے تھے گلے ہوئے اور یہ کرونا ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی لیکن ایکسپو سینٹر کے اندر جو تھا وہ یہ کرونا کا مرکز بنایا گیا اس کرونا کے مرکز کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی کروڑ روپیہ وفاقی حکومت کے خاتے سے جاری ہوا اور یہ بنانے کے اندر اس وقت کے جو فیڈرل سیکٹری تھے احمد نواز سکھیرہ صاحب جو کے ریٹائر ہو کے اس فروری کے اندر جا چکے ہیں پاکستان سے کیونکہ ان کی فیملی باہر تھی اور ان کی کوالیفکیشن یہ تھی کہ جب باجوا صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو وہ ان کی گراؤنڈ کے باہر کٹ پہ بیٹھ کے ان کی کٹ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور پھر بال اگر دور چلی جاتی تھی تو پھر بال اٹھانے بھی جایا کرتے تھے وہ اپنی واحد کوالیفکیشن یہی تھی ان کی پنجاب سے ان کا تعلق تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑی روائل اور جاگیردار فیملی کہتے تھے لیکن ٹکے نہیں اپنی جاگیر کے اوپر پاکستان سے ریٹائر ہوتے ہی سنا ہے کہ وہ بیرون ملک جو ہے جہاں پر ان کے بچے پہلے ہی جا کے آباد ہو چکے ہیں وہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو بہرحال احمد نواز سکھیرہ صاحب نے فوری طور پر فنڈز کا اجرا کروایا اور یہاں پر انہوں نے پارٹیشنیں لگا کے اور ایک اس کے اندر چار پائیاں لگا دیں ہر پارٹیشن میں میرا حل دو چار پائیاں لگ گئیں چار پائیاں ڈونیشن کی تھیں چار پائیاں کے اوپر جو فوم تھا وہ ہمارے ایک دوست نے ڈونیٹ کیا تھا اور وہ چار پائیاں قرائے پہ تھی فوم ڈونیشن کے تھے اور اس کے بعد جناب ہلا ہلا اس کے اوپر جناب راپیگنڈا شروع ہو гیا جب اندر سے چیخو پکار کی آواز آئی کہ بھائیجہ یہ اندر تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے آپ پنیزوں کو کچھ دے نہیں رہے تو انہیں بتایا گیا کہ صرف پینڈال ہی دے نہیں ہے تو انہوں بخار سے بچانے کے لیے اور آئیسولیشن کر دی ہیں آپ نے تو اس آئیسولیشن اور پینڈال کی قیمت سرکار اس سینٹر سے سرکار کے خزانے سے کوئی نوے کروڑ روپیہ گیا بعد میں جب اس کے اوپر بات کھلی تو یہ جو یاسمین راشد ہے اس نے بھی آکے بڑی پریس کانفرنسیں کی اس نے کہا تو نوے کروڑ لیا ہی نہیں ہے یہ تو تین چار کروڑ لیا ہے حالانکہ تین چار کروڑ کی بھی کونسی اتنی زیادہ تکلف کی ضرورت تھی اچھا ایک پیسے کی ادائیگی انہوں نے ایکسپو سینٹر کو نہیں کی ایکسپو سینٹر کے اندر نمائشیں ہوتی ہیں کرونا کے انتیجے کے اندر نمائشیں ہونا ہو گئی بند ٹھیک ہے اب خالی پڑا تھا انہوں نے اس کے اندر کرونا سینٹر بنا لی کرونا سینٹر بنایا اور کرونا سینٹر بنا کے وہاں پہ بجلی استعمال ہوئی ہوگی گیس استعمال ہوئی ہوگی کہ وہ پکا تشکاتے ہوں گئے وہ گیس استعمال ہوئی ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے ایک آنے کے ادائیگی نہیں کی اور نتیجہ کیا نکلیا کہ ایکسپو سینٹر دیفولٹ کرنے پہ آ گیا کیونکہ وہ بجلی جو استعمال ہوئی تھی وہ اس کے بل نہیں دے رہے تھے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کیونکہ وفاقی حکومت نے ان کو دے رہی تھی فائنلی وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم بجٹ میں آپ کو اکومنڈیٹ کر لیں گے آپ گزارے کریں اپنے طرقے سے اور ایکسپو نے شاید کرز ورس لے کے یا کوئی اڈوانس بکنگ پکڑ کے جا کے وہ بل دیئے تھے ادروائز انہوں نے ایک آنے کی ادائیگی آپ کہیں نا خرچہ کہاں سے تو میں ارض کر رہا ہوں کہ چار پائیاں کرائے کی تھی اور فوم ڈرنیشن کے تھے ٹھیک ہے تو ڈسپرین بھی کسی پارٹی سے لے لیتے ہوں گے اور اللہ خوش رکھے یہ سلانی والوں کو یا اس طرح کے جتنے بھی مفت کھانا کھلانے والے پاکستان کے اندر حد حراموں کو پالنے کے لیے اس طرح کے جتنے بھی کھانا کھلانے والے کل گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سارا دن کچھ نہ کرو جا کے اس طرح کے ایک مرکز کے اندر کھانا کھایا ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ قوم کو نون پرڈکٹیو بنانے کے اندر اس طرح کے یہ سلانی جیسے جو مجرم ہیں ان کا بہت زیادہ کردار ہے اور بلک ریاض جیسے جو مجرم ہیں جو دستر خان کھول کے بیٹھتے ہیں اور بڑے فخر سے ٹی وی کے اوپر اس کو فخریہ انداز میں دکھاتے ہیں اس کی نمائش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر ہماری لیبر کو نون پرڈکٹیو بنانے کا تو وہ جناب جو تھے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ دے جاتا ہوگا چابلوں کی پلیٹ بھی دے جاتا ہوگا یعنی آپ سمجھیں یہ کہ میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو انہوں نے ایکسپو کی منیجمنٹ کوئی ایک کا نہ دا کیا بجنی کا بل تک بھی نہیں ہے کرایا بھی نہیں دیا ایکسپو سینٹر والے تو ایک دن کے لیے کسی کو اگر دیں وہ ایک ہال تو وہ اس کا لاکھ روپے وصول کرتے ہیں ستر ایسی لاکھ روپے وصول کرتے ہیں ایک ہال لاکھ روپے نہیں زیادہ واہ واہ پیسے وصول کرتے ہیں اور یہ کئی مہینے اور کئی ہفتے تک وہاں پہ کم از کم میرا خیال ہے چھ ہفتے تو انہوں نے کیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا تھا یہ لگا کے بیٹے رہے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے ایک آنا دا نہیں کیا بجلی کے بل نہیں دیئے ان کو نہیں دی چار پہیاں کرائے کی تھی وہ سکتا وہ بھی کوئی دونیشن ڈھونڈ لی ہو فوم دونیشن کے تھے اس کا مہینی شاہد ہوں ٹھیک ہے اور پیسہ کھانا آ جاتا تھا سلانی یا اس طرح کے کسی انجیو کی طرف سے تو وہ جو نوی کروڑ روپے آ خرچہ ہوا اس ہاؤسپٹل کے اوپر یا اس کروڑا سینٹر کے اوپر وہ کہاں گیا وہ کس کے تھوبرہ شریف میں گیا وہ کس نے کھایا کس نے ڈپا کس نے پھٹا اس کو اس کے اوپر پنجاب حکومت کے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے میرا خیال ہے انٹی کرپشن نے ایک تحقیقاتی انکوائری لانچ کی ہے یقیناً یہ انکوائری جو ہے یہ علی صاحی کا سسر جو ہے اس کو سٹے کر دے گا کیونکہ اس کے پیچھے دیکھیں نا احمد نواز سخیرہ صاحب جو ہیں وہ کتنے ڈھڑے جیوروکریٹ ہیں کہ جب تک وہ جوب پہ تھے اور وہ یوتھیے تھے پورے ہنڈر پرسنٹ یوتھیے تھے لیکن چاچو نے آنے کے بعد بھی ان کو ہلایا نہیں ان کی جگہ کے اوپر اور وہ تو اپنا موت واقعہ ہو گئی باجوہ ڈاکٹر آئین کی باجوہ صاحب جو تھے یا ان کے بڑی فیض حمید صاحب ایکسٹینشن نہیں لے پائے وہ کسی رول کے اندر کئی چینمنٹ پہ امران نے وہ ابھی تک قوم کے اوپر مسلط ہوتے اور وہ ہیں جنہوں نے عدالت کو مو دیا تھا کہ میں نے نئی توشہ خنہ کا دینا توشہ خنہ کا کیس آگیا خالد صاحب نے کیس ون کر لیا لاور آئی کوٹ سے لیکن احمد نواز سکھیرہ کے جانے کے بعد ہوا ہے یہ سارا کچھ وہ کتنا کا ڈاڈا جنرلسٹ تھا یا کتنا کا ویل کونیکٹڈ تھا جو باجوہ کا گین اٹھا کے لے جایا کرتا ہے تو احمد نواز سکھیرہ کی روانگی بھی تو بیسیکلی باجوہ ڈاکٹر آئین کی تشریف کے اوپر جوتے لگنا ہے نا ورنہ تو وہ نہیں جانا تھا انہوں نے وہ تو گین چک کے لے آئے اتنا پویتر اور محسس کام کیا کرتا تھا وہ ٹھیک ہے تو بہرحال بھائی ان کی روانگی ہو گئی ہے پاور کے کاریڈور سے ریٹائر ہو کے وہ بیرونے ملک اپنے بچوں کے پاس جا چکے ہیں بیسے جاہداد ہیں ان کی یہی پہ ہیں بڑے جاگیردار تھے بڑے جاگیردار فیملی کا بیک گرونڈ تھا ان کا تو اب کیا ہے کہ اب جا کے یہ انٹی کرپشن کو بھی خیال آئے کہ اس کو کھول کے دیکھا جائے اور کہ جناب وہ جو نوے کروڑ روپیہ جو جاری ہوا تھا اس مد کے اندر وہ کس کی جیب میں گیا تھا اور کس نے کہاں کہاں بندر بانٹ کی تھی اب تو وہ سامپ نکل گیا لکیری پیٹنے والی بات ہے لیکن کم از کم دیکھ تو لیا جائے کہ یار یہ کس کس نے کھایا کس کس کی مہر ہے سر ہے محضر لگی ہوئی ٹھیک ہے بہرحال جی یہ ایک اپ ڈیٹ تھا میں نے کہا آپ کی حدمت میں عرض کیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیب کرنے کی توفیق عطا